گھڑی میں رات کے قریب دس بج رہے تھے اٹھائیس مارچ کی تاریخ اور ٹی وی چینلوں پر اور ہمارے پاس ایک خبر فلیش ہوتی ہے کہ مختار انساری کو اتر پردیش کی باندھا جیل سے اسپتال دوبارہ لے جائے جا رہا ہے کیونکہ انساری کی طبیعت بہت زیادہ خراب بتائی جا رہی ہے بیٹے دنوں چھبیس تاریخ کو یہ خبر آئی تھی کہ انساری کی طبیعت خراب ہے اور باندھا جیل سے اسپتال لے جایا گیا اور فوڈ پویجننگ اور پیٹ درد کی سمسیاں بتائی گئی اس کے بعد خبر آج آتی ہے رات کے وقت اور پھر کچھ تصویریں آتی ہیں اور ریومرز کی شکل میں پہلے بات شروع ہو جاتی ہے کہ مختار انساری کی موت ہو گئی ہے ہارٹ اٹیک کی وجہ سے جب مختار انساری کو جیل سے اسپتال لے جایا جاتا ہے تو کچھ تصویریں آتی ہیں اور تصویر آتی ہے کہ پولیس اف لیگ مارچ کرے گی پیرہ امیلٹری ڈپلائی کی ہے جو سمویدن شیل علاقی ہیں اتر پردیش کی خاص کر کی باندھا ماؤ بلیہ باندھا جہاں پہ جلاج چل رہا تھا اس کے بعد ماؤ بلیہ اور گاجیپور بنارس جہاں پہ مختار انساری کا پربھاؤ بتایا جاتا تھا پانچ بار کا ودھائک مختار انساری مافیا مختار انساری جس کے آٹھ معاملوں میں سزا ہو چکی تھی سات معاملوں میں پہلی سزا 22 دسمبر 2022 کو ہوئی تھی اور اس کے بعد 2005 سے ہی مختار انساری جیل میں اور اس کے بعد آج جو یہ خبر آتی ہے کہ مختار انساری کی موت ہو گئی ہارٹ اٹیک سے اس کے لیے ہماری ٹیم اس پر کام کر رہی ہے یہ دشین جی ہمارے ساتھ ہیں دشین جی کیا اپ ڈیٹ آ رہا ہے باندھا سے دیکھیں سب سے بڑی اپ ڈیٹ تو ابھی یہی ہے کہ مختار انساری اب نہیں رہے گا اس سے پہلے خبر آئی تھی کہ ان کو جیل میں الٹی ہوئی تھی اور بے ہوشی ہوئی تھی تو جیسے ہی ہوئی تو خبر آئی کہ بھاری عملے کی بھی جن کو اسپتال لے جایا گیا ہے تو ابھی ایک اپ ڈیٹ آئی ہے کہ نو ڈاکٹر کی ٹیم ان کو دیکھ رہی تھی لیکن کافی کوششوں کے بعد بھی ان کو بچائی نہیں جا سکا ہے موت کی وجہ ہے کارڈیا اریسٹ بتایا گیا ہے باقی اور بھی جانکری جو ہیں وہ جو بھی ریپورٹ ہوگی میڈیکل ریپورٹ اس میں دیکھتے کہ اگزیکٹلی پہلی سوچنا کا بھائی کی مختار انساری کو جیل سے اسپتال لے جایا جا رہا ہے دو سے دہ گھنٹے پہلے شاید کاریب دو گھنٹے پہلے ہی خبر آئی تھی کہ بانا جیل میں ان کے تیبت خراب ہوئی ہے اور اس کے بعد پردیش پہ کافی حلچل ہے پولیس جو ہے ہر طرف سیکیورٹی کو لے کر کافی زیادہ سجگ دکھ رہی ہے کیونکہ کافی جائے پولیس کی تنیتی کی گئی ہے وہاں پہ آلات کو دیکھتے ہوئے اس کی وجہ سبھی جانتے ہیں کہ مختار انساری کا جو بھی سٹیٹس ہے ایز این نیتا اور ایز این گنگسٹا تو اس کی وجہ سے جو بھی محول کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے احتیاطا پولیس کی تنیتی کی جاری ہے کئی علاقوں میں پولیس کی تنیتی احتیاطا کی وجہ یہ ہے کہ چناؤ دوہزار چوبیس کا لکھ سبھا چناؤ سامنے ہے اور مختار انساری پریوار راجنیتی میں بھی اچھی خاصی دخل رکھتا ہے افزال انساری خود گازیپور سے سانساد ہے انہیں بیچ میں سزا ہوئی تھی جس کے بعد اس پر روک لگ گئی تو ان کے بڑے بھائی افزال انساری گازیپور سے سانساد ہیں ان کے ایک اور بڑے بھائی سکبت اللہ انساری ان کے جو بیٹے ہیں مننو انساری شوہب انساری وہ محمد آباد سیٹس سے ویدھائک ہیں جہاں سے الکہ رائے کبھی چناؤ لڑا کرتی تھی اور اس سے پہلے کشناند رائے بھی وہاں سے چناؤ لڑ چکے ہیں تو مختار انساری جو خود اس بار چناؤ نہیں لڑا تھا دوہزار بائس کا آباس انساری نے چناؤ لڑا اور گھوسی سیٹس سے ویدھائک بنے لیکن وہ بھی جیل میں ہیں تو کل ملا کر کے ایک سیاسی رسوک بھی ہے اور جو مافیا اور گینکسٹر کا جو عورہ تھا وہ بھی تھا ساٹھ سال کے مختار انساری دوہزار پانچ سے جیل میں بند اور اس کے بعد جیل سے ہی باہر آنا یا اسپطال کے باہر اسپطال میں کبھی علاج کے بہانے آ کر رکنا یا پھر بیدھان سبا کی کاروائیوں میں حصہ لینا لیکن اس سرکار میں نہ زمانت ملی نہ جیل سے باہر آنے کا موقع ملا ہماری ساتھی سونل ہیں کیا جانکاری ہے سونل ابنب سب سے پہلے تو میں آپ کو ویجولز دکھانا جاؤں گی جو مقتار انساری کے گازی پرستت گھر کے باہر سے آ رہے ہیں جو اے این آئی کے ذریعہ آئے ہیں جہاں پر ہزاروں کی سنخیہ میں لگ بھگ لوگ اکھٹا ہوئے دکھ رہے ہیں دوسرا اس کے علاوہ ایک دو دن پرانا انٹیویو ہے جو ہمارے ساتھ ہی ہے آج تک کہ سہی ہوگی ہے سمجھ شباسب انہوں نے انٹیویو کیا تھا جس میں ان کے بھائی نے مقتار انساری سے ملاقات کے بعد کئی آروپ لگائے تھے اور کئی دعوے کیے تھے وہ انٹیویو آپ مقتار انساری سے ملے ہیں کیا کچھ دیکھ پائے ہیں دیکھئے مقتار کے ساتھ یہ ایک حادثہ اس بار پھر اس کی جان ابھی آج دیکھنے کے بعد ہمیں اٹھوینان ہوا ہے کہ ابھی اس گھٹنا کرم میں تو وہ بچ گیا ہے ہم لوگ تو یہی سوچ کے چلے تھے تین بجے بھور میں جب خبر پہنچی کہ وہ میڈکل کالیج میں ایڈمیٹ کر دیئے گئے اور کئی دینوں سے یہ چل دیا تھا کہ انہیں زہر دیا گیا ہے جیلر ڈیپٹی جیلر اور کئی کرمچاری سسپنٹ کیے گئے تھے لیکن شکر ہے کہ ہاسپیٹل سمجھ سے آگئے ہیں اور یہاں اپچار ہوا اور ان کا جیون فیل حال تو بچا ہوا دیکھتا ہے اب آگے کوئی اور کھڑی انت ہو جائے تو پوائزن کی بات کہی ہے آپ نے آج بیان میں بھی کہا ہے کھانے میں کچھ اس طرح کے پدار سے ڈال دیے جا رہے ہیں جس کو کھا کے ویکتی جو ہے آپ مکرانساری سے ملے بھی ہیں آپ کے کیا بارتہ ہوئی یار میں بتا تو رہا ہوں کہ انہوں نے خود کہا اور ڈیٹ بتایا کہ اس ڈیٹ کو رات والے کھانے میں مجھے دیا گیا جا رہا ہے اور اس کے بعد میری فوراں طبیعت بگڑ گئی تو یہ افزال انساری نے یہ عاروپ لگائے تھے دو دن پہلے اور اب یہ سوچنا آ رہی ہے کہ یہ میڈیکل بولٹین جو ہے جاری ہوا ہے میڈیکل بولٹین میں جو اسپتال کی طرف سے بتائے گا آج سائن لگ بگ آٹھ پچکر پچیس منٹ صد دوست وطارہ دہین بندی مختار انساری پتر شبھان اللہ عمرت ترسٹھ ورش کو جیل کرمیوں دوارہ رانی درگاوٹی میڈیکل کالیج باندہ کے آکاسمک بیبھاگ میں الٹی کی شکایت اوہم بیوشی کی حالت میں لائیا گیا مریج کو نو ڈاکٹروں کی ٹیم دوارہ تتکال چکستی سوویدھا اپلپت کرائی گئی پرنتو بھرسک پریاسوں کے باوجود کارڈیک ارشٹ کے قارن مریج کی مرتی ہوئی تو جو اسپتال نے بتایا کہ مختار انساری کی جو موت کی وجہ ہے وہ کارڈیک ارشٹ بتایا جا رہا ہے دل کا دورہ پڑا ہے اب اس خبر کا کیا اثر ہوتا ہے کیا دیکھنے کو ملتا ہے ماؤں میں کس طریقے کی تصویریں آتی ہیں یا پھر پریجنوں کا کیا رک رہتا ہے جب میری بات ہوئی تھی مختار انساری کے پریوار سے مختار انساری کے بھائی اور بیٹے سے تو انہوں نے تب کہا تھا کہ ہم ابھی جا رہے ہیں راستے میں ہیں ہمیں کوئی جانکاری ابھی ٹھوز جانکاری نہیں ہے کیا ہوا ہے آپ لوگ بتا رہے ہیں ہم لوگ تو آپری کے مادھیم سے جان رہے ہیں ابھی وہ راستے میں ہیں تو ابھی تک جب یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہا ہے تب تک ان کا پریوار مختار انساری کا پریوار جیل پہنچا نہیں ہے سونل کیا ویڈیو دکھا رہی تھی ابنا میں آپ کو یہ تصویر دکھا رہی تھی جہاں پہ پیرا ملیٹری فورس کو ڈپلائی کر دیا گیا ہے اور آپ اگر اس کو پلے کر کے دیکھیں گے تو یہاں پر فلیگ مارچ نکالا جا رہا ہے اور یہ لگ بھک پورے اتر پردیش کا حال ہونے والا ہے کیونکہ یہ خبر بڑی ہے اور کوئی law and order situation law and order situation نہ ہو یہ فلال باندھا کی تصویریں ہیں اور جگہوں پہ بھی جو سنویدن شیل علاقے مانے جاتے ہیں وہاں پر اس طریقے کی تیناتی بڑھائی جارہی ہے جو ڈی جی ہیں ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ چپے چپے پر اس طریقے کی موجودگی رہے اور کسی طریقے کا غلط میسیج نہ جانے پائے حال ہی میں آپ نے دکھا ہوگا کہ گینگسٹر معافیہ آتیق احمد کا جو ہے ہتیا کر دی گئی تھی پولیس کی کسٹڈی میں اس کے بعد اب جو ہے مقتار انساری کی جیل میں موت ہو گئی اور اس کے پہلے بھی کئی سارے گینگسٹر مارے گئے یا ان کا انکاؤنٹر ہوا یا تو جیسے ان کی جیل میں ایک ڈسٹرک ہے ہردوئی وہاں سے بھی ایک قیدی کے جیل میں بیمار ہونے اور مرنے کی خبر آئی تھی تو یہ اب ایک اور خبر ہے مقتار انساری کی کیا خبر ہے ایک اپ ڈیٹ جیل آتھوریٹی کے حوالے سے اور آ رہا ہے کہ مقتار انساری نے روزہ رکھا ہوا تھا اور روزہ کھولنے کے بعد ان کی طبیعت خراب ہوئی اور جیل کے ڈاکٹر کے سامنے بھی ان کی ستری ٹھیک نہیں تھی پرانے ڈاکٹر اس کو بھی بلائے گیا تھا اور جیل کے ڈاکٹر اس ملکر مطلب ان سب کے ساتھ مقتار انساری کو میڈیکل کالیج لے کر جایا گیا اُلٹی بھی ہوئی تبیعت اچانک خراب ہوئی اور ویڈیو کانفرنسن کے ذریعے جب کل وہ جڑے ہوئے تھے تب بھی تبیعت خراب ہوئی تھی شروعاتی سٹیج پر ڈاکٹرز کو اندازہ لگ گیا تھا کہ یہ کوئی ہارٹ اٹیک جیسی ستھی ہے اس کے بعد سیچویشن کنٹرول نہ ہونے کے بعد میڈیکل کالیج لے جایا گیا یہ ساری انفرمیشن جو جیل آتھوریٹی ہے ان کے حوالے سے سامنے آئی ہے تو اب تک جو یہ جانکاری ہے یہ اپنے آپ میں اتر پردیش سے اور دیش کی ایک بڑی خبر ہے مقتار انساری جس کا ایک وقت بڑا دب دبا ہوتا تھا ایک وقت بڑا خوف ہوا کرتا تھا بہت سارے لوگوں میں کرشناند رائے کی مردر سے لے کر افدیش رائے کا مردر کا ماملہ ہو چاہے تمام گینکشٹر ایکٹ ہوں مقتار انساری پر قریب قریب ساٹھ اکسٹھ کیس درشت تھے اور اس میں آٹھ ماملوں میں اسے سزا بھی ہو چکی تھی تو اب اس کے موت کی خبر آ رہی ہے رات کا وقت ہے اس معاملے میں جو بھی اپ ڈیٹ آتا رہے گا لیلن ٹاپ کی ٹیم آپ تک مہچاتی رہے گی سپشٹ اور صحیح جانکاری کے لیے دیکھتے رہے دی لیلن ٹاپ شکریہ